پلیٹن ملتان کے افسران کی قابلیت کی انتہا شہر اولیہ کے باسیوں کے اہم قوائف لاوارسوں کے درام پھینک دالے کورٹلہ تولے خان کا کساب خانہ اہم دستاوزات کی کچھرا کنڈی بن گیا بارشوں کے باعث پیدائش اوواف نکاح ٹیکس میں دیگر اہم ریکارڈ ناکارہ ہو گئے نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری کے مترادیف نہ ہوگا ریکارڈ نہ ہوگا آڈٹ ملتان میٹرو بلوٹن کارپریشن نے نا اہلی کی انتہا کر دی کورٹلہ تولے خان پر مغدوش عمارت میں قائم سلاٹر ہاؤس کو ریکارڈ روم میں تبدیل کر دیا بارشوں اور دھون مٹی کے باعث اہم ریکارڈ ضائع ہونے لگا اصل میں ملتان میں سٹی میں پندرہ فیلڈ آفس بنائے گئے ہیں جو آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو ریکارڈ شفت ہو رہا ہے باقی رہ گیا یہ ریکارڈ پرانا ریکارڈ ہے یہ آڈٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ آڈٹ ہو چکا ہے ریکارڈ کا اہم ریکارڈ میں اندراج پیدائش اور اموات طلاق نکاح ٹیکس اور دیگر تریکیاتی منصوبہ جات کی اہم دستویزات شامل ہیں دوسری جانب یونین کونسر ختم ہونے کے بعد کرون روپے کا فرنیچر بھی سلاٹر ہاؤس میں پھینک دیا گیا قومی خزانے کو بڑے نقصان کا خدشہ ہے یہ نیا ریکارڈ لگ رہا ہے پچھلے دو سے تین سال پرانا ریکارڈ لگ رہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اہم ریکارڈ ضائع کرنے والوں کے خلاص سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور کارپیشن کے تمام منصوبوں کا پوری آڈٹ کیا جائے کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان بجلی مہنگی کے بعد لوٹ شیڈنگ نے عوام کو ناکو چنے چبا دیے دیرہ غازی خان سمیت دیگر اسلامیں چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ شہری پانی کی بوند بوند کو ترسکائے محسن الملک کی ریپورٹ دیکھئے دیرہ غازی خان اور گردو نواح میں غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہری علاقوں میں آج بھی گھنٹوں بزلی بند رہی جس کی وجہ سے فیلٹریشن پلانٹس بند ہو گئے فکری بند ایک ہفتہ ہو گیا فیلٹریشن پلانٹ بند ہونے کی وجہ سے ساپ پانی کا بہران پیدا ہو گیا شہری پانی کی بوند بوند کو ترسکے فیلٹریشن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے پلانٹس بند ہیں میپکو نے دیرہ غازی خان میں فیلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کو لوٹ شیڈنگ کا کوئی شیڈیوڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے مشکلات بڑھیں دیجی خان میں پانی کا مسئلہ ان فیلٹریشن پلانٹس کی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میپکو کی وہ ناہلی ہے جو کہ یہاں پر بھی اس وقت دکھائی دی رہی ہے گھروں کے اندر میں لائٹ نہیں ہے اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے فیلٹریشن پلانٹس پر بھی پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ گھنٹوں یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کب لائٹ آئے اور کب انہیں پانی ملے کیامرہ میں نشمان نواز کے ساتھ محسن و مولک دی جی خو بلیلی کی آنکھ مچولی جاری ہے بکر شہر اور نواحی علاقوں میں غیر الانیا لوڈ شیڈنگ شدید حبس اور گرمی کے ساتھ طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا یہ ریپورٹ دیکھیں ملک دیگر علاقوں کی طرح بکر میں بھی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہری اور دہی علاقوں میں کئی کئی گھنٹے کی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ جاری جس سے نظام زندگی موطل ہونے کے ساتھ گرمی بھی برداشت کرنا پڑتی ہے شہر میں کم وولڈیج کا مسئلہ بھی شدت اختیار کر کے آگر بچلی آتی ہے تو وولڈیج اتنے کم ہوتے ہیں کہ برکی علات کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے اکثر قیمتی اشیاں جل جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ لوڈ ڈاؤن کے بعد رہی صحیح قصر بچلی کی لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے بانو بزار محمدی چونک منڈی ٹاؤن مسلم بازار محلہ ملکہ والا اور شہر کے گنجان آباد علاقے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کم وولڈیج کے مسئلے کا شکار ہے یہاں کا کاروباری طبقہ حکومت سے سخت نالا نظر آتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت کی طرح موجودہ حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بلندوں بانگ دعوے محض دعوے ثابت ہوتے ہیں آج بھی ایسے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جیسے پہلے ہو رہی تھی لاغڈون کی ویسے پہلے بہت زیادہ پریشان ہے اب ایک گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی دو گھنٹے ہوتی ہے ایک گھنٹہ نہیں ہوتی اس کی ویسے بہت زیادہ پریشان ہے کاروبار بلکل نہیں ہے اگر جلد بجلی بہران پر کابو نہ پایا گیا تو کرونا کے بعد بچانے والی تجارت بھی بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے بات کریں گے حلقہ بندیوں کی نئے بلداتی نظام کے تحت ویلج اور پنچائت کاؤنسل کی حلقہ بندیاں جاری ہیں اتدائی حلقہ بندیوں کے کام میں ایک ماہ کی توسیح کرتی کہیں جبکہ الیکشن کمیشن کا تیس لاکھ اہل ووٹرز کا ڈیٹا انتخابی فہرس میں شامل کرنے کا فیصلہ افتدائی فہرس اٹھارہ ستمبر کو آویزہ کی جائے گی ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ملتان سلیم خان نے روحی کو سب بتا دیا ہے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ملتان سلیم خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ویلج کاؤنسل اور پنچائت کاؤنسل کئی ہلکہ بندیوں کا کام جاری ہے افتدائی ہلکہ بندیوں کا کام بیس اگست کو مکمل ہونا تھا جبکہ 21 اگست کو افتدائی ہلکہ بندیوں کی فیرستے آویزہ کی جانی تھی بیس اگست تک کا تو اس میں ہمارا کام مکمل تھا لیکن اب یہ ہے کہ چیف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ چیف صاحب نے کی ہے تو اس میں تین ملین جو افراد ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ناظرہ کے پاس موجود ہے جو الیجیبل ہیں اس کے لیے پھر انہوں نے آڈل جاری کیا ہے ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تو اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ڈیٹ 18 سپنبر تک اس کو ایکسٹینڈ کر دی ہے جسٹرک الیکشن کمیشن سلیم خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ویلی جور پنچائت کونسلز کی ہلکہ بندیوں کے کام میں ایک ماہ کی توسی کر دی گئی ہے اس دران جو ہے جو ان ووٹوں کا وہ کو حل ہوگا جو بھی ہے پھر یہ نئی آبادیاں جو ہیں ان کے اندر اس پاپولیشن کے اندر یہ ڈیٹا بھی سارا شامل ہوگا جو بھی ہے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ہم دیکھ لیں کہ پھر ظاہرہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے سلیم خان نے مزید بتایا کہ ویلی جور پنچائت کونسل کے حوالے سے کی جانے والی ہلکہ بندیوں کی ابتدائی فیریست اب اٹھارہ ستمبر کو عویزہ کی جائے گی کیمروین آمیر چاہ کے ساتھ رضا ملک ملتان بورے والا میں قدرت کا انمول کرشمہ تحصیل ہیٹ کوارٹر ہسپتال میں خاتون نے بیق وقت چار بچوں کو جنم دے دیا والدین خوشی سے نحا ڈاکٹرز کے مطابق تین بچے صحت من اور ایک بچے کا وزن کم ہے چاروں بچوں کی انتہائی نگتاش بارٹ میں ڈاکٹر کی زیرنگرانی دیکھ بان چاہ رہی ہے ٹی ایچ کے اسپتال میں نواہی گاؤں ایک سو چانسرٹ نو ایل کی رہائشی خاتون نے بیق وقت چار بچوں کو جنم دیا جن میں ایک بیٹا اور تین بیٹیاں شامل ہیں ایک ساتھ چار بچوں کی بدائش پر والدین خوشی سے نحال ہیں چارل سپیسلس ڈاکٹر محمد حسین کا مطابق بچے آپریشن سے پیدا ہوئے ہیں تین بچے جن کا وزن ایک کلو سے زیادہ ہے وہ صحت مند ہیں جبکہ ایک بچے کا وزن ملے لیا آٹھے کے قیمتوں میں اضافے سے نان بائیوں کیوں مشکلات ہیں صدر نان بائی اسوسییشن محمد رمضان بٹ کی ملتان میں پریس کانفرنس میدہ مہنگا ہونے کے باعث نان دس روپے کا فروغ کرنے سے انکار کر دیا نان بائی اسوسییشن کے رہنما محمد رمضان بٹ نے ملتان میں پریس کانفرنس کی جس میں چیئرمن نان بائی اسوسییشن مرزا محمد نعیم بیگ حادی عبدالجبار اور منظور حسین سمیت دیگر نان ڈیلرز نے شرکت کی رہنما محمد رمضان بٹ کا کہنا تھا کہ تین ماش دو ہزار بیس کو ایسی سیٹی آبدہ فرید کے ساتھ ہونے والے مطالبات میں سو گرام نان دس روپے کا پاس کر کے دیا تھا اس وقت میدے کی پچاسی کلو بوری کی قیمت چھتی سو روپے تھی اب میدے کی اسی کلو کی بوری کی قیمت ستاون سو روپے ہے میدے کا ڈبل ریٹ ہونے کے باعث نان دس روپے کا کیسے فروض کر سکتے ہیں محمد رمضان بٹ کا مزید کہنا تھا کہ اگر انتظائی میں انہیں ہوش کے ناخن نہ لیے تو نان بھائی اسیسیشن نان مہنگا کر دے گی نان بھائی اسیسیشن کو جونس آیا وہ رلیف دے تاکہ وہ اسی ریٹ پر نان بچیں اگر وہ رلیف نہیں دیں گے تو پھر ہمیں مجبوراً اس کا ریٹ بنانا پڑے گا جونسہ غریب آدمی دو روٹییں کھا رہا ہے وہ دو روٹیوں سے بھی جائے گا اسے ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں ملے گی اور یہ ساری ناہلی جونس ہی ہے وہ حکومت پنجاب کی ہے نان بھائی اسیسیشن کا کہنا تھا کہ صاحب کا حکومت نے نان بھائی کو ریلیف دے کر روٹی دو روپے کی کی تھی جس سے شہریوں کو ریلیف ملا تھا اگر یہ حکومت بھی چاہے تو روٹی دو روپے کی ہو سکتی ہے اگر مطالبات نام آنے گئے تو ملتان بھر میں اتجاد کی کال دے دیں گے کیمرمین محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان مشیر صحت حنیف خان پتافی تبدیلی سرکار کے حق میں بول پڑے کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے دو سال میں کچھ نہیں کیا دیڈی خان میں تاریخی ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے محسن الملک کے پنجاب حنیف خان پتافی نے روحی کو بتایا کہ یہ بات غلط ہے کہ تحریک انصاف حکومت نے دو سال میں کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی حکومت نے دو سال میں دیراغازی خان کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے جس کا کریڈٹ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار اور پوری ٹین کو جاتا ہے دیراغازی خان میں ہیلتھ کے حوالے سے کارڈیالوجی ہسپیٹل دیراغازی خان لوگوں کے خواب تھا دل کے جو مریض یہاں سے ملتان یا لاہور کا سفر کہتے تھے کارڈیالوجی ہسپیٹل کا کام شروع ہو چکا ہے مدر اینڈ چائل ہسپیٹل دو سو بیڈ کا جس کی اس بجٹ میں اپروال ہو چکی ہے مشیر سید پنجاب ہنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ سابق سردار حکمرانوں نے دیراغازی خان کو تباہ کیا اب اسفان بزار مثالی کام کروا رہے ہیں دیراغازی خان کا جو سب سے بڑا یہاں پہ پرابلم تھا پچاس سال تک سردار یہاں پہ مسلط رہے لیکن انہیں دیولپمنٹ کے لئے دیراغازی خان کی دیولپمنٹ کے لئے کوئی کام نہیں کیا یہاں پہ سیوریج کا بڑا بوسیدہ نظام تھا صفائی کا برا حال تھا شہر کے صدر بزار فریدی بزار میں پانی کھڑا ہوتا تھا الحمدللہ شہر کو کافی حد تک بہتر کر دیا گیا ہے مشیر سید پتافی کا مزید کہنا تھا کہ پلڈوٹ پر کام جلد مکمل ہو جائے گا دیراغازی خان کی عبام کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے جبکہ دو سال میں کوئی سلمان کے لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہوئی کیمرامین ریحان علی کے ساتھ محسن الملک دیراغازی خان ذرات کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ کپاس کو در پیش موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے جین پول سے مدد لینے کا فیصلہ سربراہ شبہ پلانٹ پریڈنگ اور جنیٹکس ڈاکٹر محمد ریست کہتے ہیں جین پول میں رکھے گئے بیجوں میں سے وہ سفید مکھی گلابی سنڈی خوشک سالی گرمی کے خلاف مزاہمت رکھنے والے بیج تیار کر رہے ہیں گلابی سنڈی سفید مکھی خوشک سالی اور موسمی تبدیلیوں کے خلاف مزاہمت رکھنے والی کپاس کی اقسام کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں قائم بیجوں کی اقسام کے حوالے سے جین پول سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے شبہ پلانٹ بریڈنگ کے سربراہ ڈاکٹر محمد ادریس نے روحی سے ایک خصوصی گفتگو میں بتایا کہ جین پول میں سو سال پرانی کپاس کی اقسام کے نمونے بھی موجود ہیں ہمارے برننگ ایشوز ہیں جس طرح وائٹ فلائی ہے پینک بول ورک ہے ہیٹ اینڈ راؤڈ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ان سے ایسی ویریٹی ہم ان کے جو ہے بلڈ یعنی جین ہم استعمال کریں گے ہم ایسی ویریٹی بنائیں گے کہ انشاءاللہ اس سارے مسائل کو ہم حل کریں گے ڈاکٹر محمد ادریس کا کہنا تھا کہ سی سی آر آئی میں بنائے گئے سینٹر میں کپاس کے بیجوں کے چھ ہزار سے زائد نمونے موجود ہیں دنیا کے پنتالیس ممالک سے یہ اقسام اکٹھی کی گئی ہیں جین پول میں پچی سال پچاس سال اور سو سال پرانی ورائٹیاں بھی موجود ہیں اس وقت چھ ہزار سے زیادہ ہمارے پاس انٹریز ہے اور مختلف کریکٹرز کی ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنی بریڈنگ پروگرام میں استعمال کریں گے ڈاکٹر محمد ادریس نے مزید بتایا کہ انیس سو تیرانوے میں پتہ مروڑ وائرس کی تباہی مچانے کے بعد جین پول کی مدد سے ہی اس بیماری کا تدارک کیا گیا تھا سفید مکھی کپاس کے موٹے پتوں کو پسند نہیں کرتی پلانٹ بریڈنگ سیکشن کپاس کو درپیش موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ کسانوں کے رہنمائی میں مصروف ہے ڈریکٹر پیس واننگ کارڈن زون ڈاکٹر محمد اسلم اور ڈپٹی ڈریکٹر زریع اطلاعات نویر اسمت کحلو نے مزفرگرد دیرہ غازیان کورٹ چھٹا جامپور محمد پور دیوان وازلپور اور راجنپور کا دورہ کیا کپاس کماد اور دیگر فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کپاس کی فصل پر سفید مکھی چستیلا تھریپس لشکری سنڈی اور ملی بگ کے حملے کی شدت بڑھ رہی ہے ہفتے میں دو بار سکاوٹنگ کی جائے اگر ان کیڑوں کا حملہ معاشی حد سے زیادہ ہو تو ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کے مطابق سپری کریں اس وقت سفید مکھی ہے سبستیلا ہے تھریپس ہے ملی بگ ہے گلابی سنڈی ہے ان تمام کیڑوں کے ہارٹ سپارٹ سمشادہ میں آ رہے ہیں ہم کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہے ہیں فیلڈ فارمیشن یعنی پیسٹ وارننگ اور ایکسٹینشن کی ٹیمیں سپریے کر رہی ہیں ریپٹی ڈیریکٹر ذریع طلاعہ نویر اسمت کحلو نے بتایا کہ سفید مکھی کے شدید حملے کی صورت میں ہولوکون نوزل استعمال کی جائے اگرس میں گلابی سنڈی کی دوسری نسل نمدار ہوتی ہے اس کی مونیٹرنگ اور موصر تدارو کے لیے چھ جنسی پھندے فی ایکر لگائیں اور پندرہ دن کے وقفے سے جنسی کیپسل تبدیل کریں سپریے علل صبح یا شام پانچ بجے کے بعد کریں اندھا دون سپریے کرنے سے اشتناب کریں کپاس کی فصل کے لیے اگست کے یہ دن اور ستمبر کا پورا مینہ نہای تہم ہے ان دنوں میں ہم کاشکاروں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے فیڈز کا مہینہ کریں ہفتہ میں دو بار پیس سکاوٹنگ کریں پیس سکاوٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کیڑے معاشی نقصان دے ہاتھ پہ ہوں ان کے خلاف ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کے مطابق جو ذری زہریں ہیں وہ سپریے کریں ڈپٹی ڈریکٹر ذریع اطلاع نوید اسمت کحلو کا کہنا تھا کہ پتہ مروڑ وائرس کے حملے اور کپاس کا قد چھوٹا ہونے کی صورت میں فی ایکر آدھی بوری یوریا خار پندر دن کے وقفے سے ڈرم میں حل کر کے استعمال کریں اس موقع پر ایسسٹن ڈریکٹر پیس وارننگ علیاس رزا کلاچی اور راحت حسین سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے کیمرمن عثمان نواز کے ساتھ محسین المول ٹی جی خان